ہالے اپری بڑھ جن اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جون دوہر اکیس میں آپ کے اگزام اس ایس ایس اگزیکیوٹیوٹیو کے اس کو اپنی کیسے اپروچ کرنا ہے کیسے اس کی پریپریشن کرنی ہے کن باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ ایسلی کہہیں کہ جون دوہر اکیس میں آپ نے اگزام کلیر کر پائیں تو چلیے اب ہم سٹیپ با سٹیپ بات کریں گے کہ کس طریقے سے جون دوہر اکیس کی اگزام کی آپ نے پریپریشن کرنی ہے کیسے جون دور ایک کس کی اگزام کو اپنے اپروچ کرنے ہیں تو چلیے تو پہلی بات کا جو آپ نے دھیان رکھنا ہے تو وہ تو ہے سیلیکشن آف گروپس ٹھیک ہے سیلیکشن آف گروپس دیکھئے سٹوڈنٹس کیا گلتی کرتے ہیں وہ پہلے بہت کنفیوز ہوتے ہیں سٹارٹنگ سہی ہمیں گروپ کون سے کرنے ہیں ٹھیک ہے بچے کرتے ہیں کہ تائم بھی اتنا ان کے پاس ہوتا نہیں ہے جوائن کر لیتے ہیں دونوں گروپ پریپیشن دونوں گروپ کرتے 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 ٹائم بیٹتا جاتا ہے جب پیپر کا ٹائم آنے والا ہوتا ہے exam کا ٹائم آنے والا ہوتا ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ اب کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو گروپ ون میں دو بیپر ہو چکے ہیں گروپ ون میں دو بیپر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے دو دو پیپر ابھی پینڈنگ ہے exam کو ڈڑ میں نہ دے گیا ایک مہنہ دے گیا تو بعد میں جا کے confused ہو جاتے ہیں پھر decide کرتے ہیں کہ ایک group ہم drop کریں گے ایک group ہم دیں گے اور end میں کیا آتا ہے ٹائم بھی تنا بہتتا نہیں ہے جو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ریوائز کر نکلے ٹائم نہیں بہتتا اب ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ پچھلا جو کیا اس کو ریوائز کریں یا جو رہتا اس کو کمپلیٹ کریں تو اس طریقے سے کیا ہے کہ ایک گروپ بھی ہاتھ میں سے نکل جاتا ہے تو دھیان میں آپ کو یہ رکھنا ہے کہ پہلے ہی آپ نے پورا فوکس کر دینا ہے کہ ہاں دھیان رکھنا ہے کہ ہاں بھی گروپ کونسا دینا ہے سنگل دینا ہے کہ دونوں دینے ہیں ٹھیک ہے اگر دونوں دینے ہیں تو اس پرکار سے آپ کو اپنا schedule بننا پڑے گا اس پرکار سے آپ کو اپنا time devote کرنا پڑے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو سب سے پہلا جو important point ہے جن دور 21 میں اگر آپ کی قضام دے رہے ہیں تو پہلے آپ selection کر لیجئے کہ کون سے آپ کو گروپ دینے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اپیری ایک گروپ میں ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے اگر کب کیا ہے ایک 30 جنوری تک کیا ہے یعنی کہ 30 نومبر کے بعد اور 31 جنوری تک دیئے ہیں ٹھیک ہے کام سمیٹ کیا ہے تو اگر آپ کو گروپ ایک میں ہی اپیر ہو سکتے ہیں جون میں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کون سا گروپ دینا ہے ون دینا یا سیکنڈ دینا ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیجئے اگر آپ کا سٹرانگ ہے آپ کو تھیوری اچھی لگتی ہے تو گروپ ون دینا بیٹر رہے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پریکٹیکل سٹرانگ ہے تو پھر کیا میں ٹھیک ہے کیا گروپ two بیٹر ہے کیونکہ وہاں پہ دو پھر پیٹیکل ہیں دو پھر ترٹیل ہیں جیسے آپ کو پاتھ ہے کہ ترو میں کون سے ہے ای بی سی لے سیکیورری ڈی لو ہے اور دو پر کون سے ہیں فانشارل سٹرڑنگ ساتھ میں کورپ ڑیڈین مینیمنٹ اکاؤنٹنگ تو دو پہ پر پٹیکل دو پھر ترٹیل ہیں گروپ two میں اور گروپ one میں تین پھر پھر ہیٹیل ہے ایک پھر پھر ٹیکسٹیشن کا ٹھیک ہے اور جو باقی کی جو پانچو کے پانچو کے پانچو میں پانچو کیسے ہیں یہ سبجیکٹیو بیسد ہے ٹھیک ہے ابجیکٹیو بیسد ہے نئی ہے اور جو پانچو بیپر کے ایک سبجیکٹیو ہے یعنی کی رائٹنگ آپ کو وہاں کرنی پڑے گی تو دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے پہلی کیا selection کر لینا ہے کہ کونسا آپ نے group دینا ہے کونسا نہیں دینا اور دونوں دینا ہے تو اس کے لیے کیسے strategy آپ نے بنانی ہے ٹھیک ہے کیسے time devote کرنا ہے یہ دھیان میں رکھنا ہے اور point number two جو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ میں نے آپ کو بتائی دیا prepare schedule ٹھیک ہے آپ پہلے ہی ایک schedule بنا کے رکھ لیجئے پہلی ایک schedule بنا کے رکھئے کہ اتنا میرے پاس time ہے ٹھیک ہے اتنا میں time devote کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کیونکہ دیکھیں اگر آپ become ساتھ میں کر رہے ہیں یعنی کی graduation ساتھ میں کر رہے ہیں یا آپ کو job کر رہے ہیں ساتھ میں تو اب اس لیے وہاں پہ time کی ایک limitation آ جاتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس exactly اتنا time بچا ہے آپ اتنا time cs پہ devote کر سکتے ہو اس کے according آپ کو ایک schedule بنا کے رکھنا ہے کتنے گھنٹے مجھے دینے ہی دینے ہیں ٹھیک ہے اتنے گھنٹے مجھے دینے ہی دینے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے according کیا ہے کہ آپ کو آگے strategy بنانے چاہیے تو آپ اپنے time schedule بنا کے رکھئے کتنے time میں یہ paper ختم کرنا ہے کتنے time میں یہ paper ختم کرنا ہے کتنے time میں یہ paper ختم کرنا ہے تو schedule بنانا schedule ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ schedule نہیں بنا کے چلتے تو پھر کام تو بگڑے گا ہی بگڑے گا کہتا ہے کہ failing to plan is planning to fail اگر آپ یعنی کی plan بنانے میں ہی fail ہو جاتے ہیں تو مطلب آپ planning کر رہے ہیں fail ہونے کی تو plan کر کے تو آپ کو پہلے ہی چلنے ہی پڑے گا ٹھیک ہے تو پہلا point ہے کہ آپ کو group select کر کے چلنے ہیں اچھے سے پھر کون سے میں appear ہونا ہے کون سے میں نہیں ہونا اگر دونوں میں ہی ہونا ہے تو اس کے according پھر آپ strategy بنا کے چلنے ہیں second ہے کہ schedule ہے کہ آپ time کا پہلے بنا کے رکھئے کہ میرے پاس اتنا time ہے مجھے سبجیکٹ پہ اتنا time devote کرنا اتنا پہ اتنا کرنا ہے تو اتنا time میں مجھے slivers complete کرنا ہے اتنا time میں مجھے revision کرنی ہے next ہے ٹھیک ہے وہ ہے timely completion of slivers timely completion of slivers ٹھیک ہے جی دیکھئے timely completion کی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک group دے رہے ہیں اگر آپ کہہ دے رہے ہیں single group دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ single group میں appear ہوتے ہیں single group میں تو اگر آپ ایک مہینے پہلے بھی ایک مہینے پہلے ایک سواب مہینہ پہلے کہہ سکتا ہے ڈیڑھ مہینہ پہلے ٹھیک ہے ایک سے ڈیڑھ مہینے پہلے اگر آپ slivers complete کر لیتے ہیں تو single group کو revise کرنے کے لیے آپ کو ایک سے ڈیڑھ مہینہ enough ہے پر اگر آپ دو group دینا چاہتے ہیں جون میں اگر آپ جون میں دو group دینا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے آپ کو دو سر ڈھائی مہینے پہلے آپ کا سلیبر جو ہے وہ complete ہو جانا چاہیے تاکہ آپ کو دو سر ڈھائی مہینے آپ کو revision کے لیے مل جائیں ٹھیک ہے آپ دو مہینے پہلے بھی complete کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جون میں اگر آٹھ پیپر دینا ہے ٹھیک ہے تو یعنی پندرہ دن کہہے کی آپ کو ٹھیک ہے پورا دو مہینے بچے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہارلی ساڑھے ساتھ دن ملیں گے ایک پیپر کو revise کرنے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ایک مہینے میں معلوم تیس دن ہوتے ہیں ایک مہینے میں ایک گروپ تیار کرنے ہیں ایک گروپ میں چار پیپر ہیں ٹھیک ہے تیس دن میں چار پیپر آپ کو prepare کرنے ہیں تو ساڑھے ساتھ دن کے اندر آپ کو کہہے ایک پیپر کیا ہے کہ اچھے سے revise کرنے کے لیے time ملے گا اور سمجھئے دھیان سے کہ اگر آپ دو گروپ دے رہے ہیں تو اگر دو سال دھائی مینے پہلے کہہے ہیں کس کمپلیٹ ہو جانا چاہیے کم سے کم کہہنا ہے time تاکہ آپ دو دھائی مینے پہلے کہہیں complete کر چکے ہو دو دھائی مینے آپ کو مل جائیں سلیبس کو revise کرنے کے لیے اگر آپ single گروپ دے رہے ہیں تو ایک سی دو مینے پہلے آپ کا کیا ہے سلیبس single گروپ کا complete ہو جانا چاہیے تاکہ آپ ایک سی دو مینہ کہہیں کہ دو کر سکیں تو اس بات آپ کو دھیان رکھنے ٹھیک ہے اور last میں ہے کہ time کے لیے ٹھیک ہے اور last ہے ہماری preparation strategy کا last point ہے that is revision جو ہوتی ہے وہ utmost part ہوتی ہے اگر ہم ساتھ سا ریوائز نہیں کرتے تو ہمیں جو بھول ہے وہ نہیں رہتا ٹھیک ہے میں بھی ہوں کہنے کو سی سی اے سی اے میں ہوں پٹ جو پڑھتے ہیں تو بھولتا بہت جلدی ہے ٹھیک ہے تو اس ریویزن کے لیے مل سکے اور جو ریویزن ہے وہ دو طرح کی ہوگی ایک جو آپ چیپٹر کرتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ کرنا ہے اور ایک ہے آس میں جو چھوڑنا ہے ریویزن کے لیے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اس ویڈیو میں ہم نے بہت اچھ ساتھ کی ہے اپنی جو پورے دماغ لگا کے کہ یہاں بھی ہوگی اگر میں خود پرپیر ہوتا سی اس ایک تو کس پرکار سے ساتھ بناتا بناتا بھی تھا ٹھیک اگر آپ ہمارے ویڈیو لیکس بائی کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پہ آپ پھول کر سکتے ہیں تھینک